تو گیٹ اور میک کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ گیٹ اینڈ میک یہ دونوں آپ کی کاؤزٹی واب ہے تو گیٹ اور میک کو سٹڈی کرنے کے لیے سمپل سا فندہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسے ادھر کاؤزٹی واب میں کیا ہوتا ہے جسے میں ایک بات کرتا ہوں اگزامپل کے طور پر لیٹ مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی کام کرنے دینا ہا نا ہیلپ مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی سہتہ کرنا یا مدد کرنا ایسی میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ مطلب ہوتا ہے کسی کام کو شروع کر دینا شروع کرنے لگ جانا سٹاپ کسی کام کو بند کر دینا کیپ کسی کام کو کرتے رہنا جیسے میں نے کہا بولنے دو تو لیٹ سپیک مدد ساہت بولنے مدد کرتا ہے تو ہیلپ سپیک ہیلپ سپیک اس طریقے سے بولنا شروع کرو سٹارٹ سپیکنگ بولنا بند کرو سٹاپ سپیکنگ اور بولتے رہو کیپ سپیکنگ لیکن جب میں اگر آپ سے کہو بولواؤ کسی سے کوئی کام کروانا کرنا نہیں کسی سے کوئی کام کروانا یہاں پر کام کرنے والا جو وقتی ہوتا ہے وہ وقتی کوئی اور ہوتا ہے جیسے دیکھو یہاں پر ایک سینڈیس آپ نے لکھا میں انگلیش بولواتا ہوں اور اوپر سے یہ بھی لکھ دے کہ میں آپ سے انگلیش بولواتا ہوں تو یہاں پر مجھے بتائیے آپ ایکشن کو کر کون رہا ہے میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں ایکشن کو آپ کر رہے ہیں میں تو وہ ہوں جو آپ کو بولواؤ رہا ہوں تو جب کوئی وقتی جو ہے کام خود نہیں کرے کسی سے کام کروائے تو وہ جو سیچویشن ہے وہ آپ کی کوزٹیو آپ کے گیٹ اور میک میں بنتی ہے تو میں آپ کو ایک ڈیفرنس بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کب گیٹ لگانا اور کب میک لگانا تو ایک چھوٹا سا فندہ ہے جو آپ کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میک اور یہ گیٹ کیا انتر دونوں میں یہ دیکھ لو آپ لو ٹھیک ہے میک آپ تب لگاؤ اس کو ایسا سمجھوں کہ میک آپ تب لگاؤ جب آپ کو object دیا ہو جب آپ کو agent دیا ہو ٹھیک ہے نا agent دیا ہو جس سے کام کروانا ہے جس سے کام کروانا ہے جب وہ agent آپ کو دیا ہو تو وہاں پر یاد رکھو کہ آپ کو کیا کروانا ہے وہاں پر میک لگانا ہے ایکزیمپل کی طور پر آپ دیکھ لو i make you speak English اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے میں آپ کو انگلیش بلواتا ہوں تو یہاں پر agent کون ہے آپ ہے کام کرنے والے آرہی بات سونی get تب use کرو جب صرف object دیا ہو نہ کی agent نہ کی agent دیا ہو agent نہ دیا ہو ایکزیمپل دیکھنا یہاں پر i will make you speak میں آپ کو انگلیش بلواؤں گا i will make you speak english یہاں پر object agent دیا ہے جو انگلیش بولنے کا کام کرے گا لیکن i will get my car repaired میں اپنی car کو repair کرواؤں گا اب کون car کو repair کر رہا ہے یہ یہاں پر دیا ہے کیا راموکہ کشاموکہ کار رہیمکہ کون car کو repair کر رہا ہے this is not mentioned over here so i will get my car repaired میں اپنی car کو repair کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ دونوں sentence کو آپ دھیان سے دیکھیں یہ sentence a اور یہ sentence b a آپ کو کیا difference دیکھ رہا ہے دونوں میں you can see the visible difference that make کے ساتھ وہ آپ کی first form لگ رہی ہے اور جو agent ہے وہ make کے just بعد آ رہا ہے دوسرے میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو get کے بعد میں جو action ہے وہ آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو v3 آ رہا ہے وہ آپ کی third form تو ہم نے کیا سیکھا کہ get کے ساتھ میں v3 لگتا ہے اور make کے ساتھ میں جو agent ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد میں v1 لگتا ہے ایسے get کے بعد میں جو object ہے وہ آتا ہے اور پھر آپ کا v3 لگتا ہے میں نے کہا انگلیش بلواؤ تو get انگلیش spoken کام کرواؤ get the work done کام کو سمیہ پر کرواؤ get the work done on time get the work done on time اس کو وہاں بھیجواؤ get it sent there تو بھیجو مت بھیجواؤ پہلے ہم اس کو imperative میں بنانا سکھتے ہیں imperative میں بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہو get get plus object plus v3 اس سے سمجھتے ہیں اور دوسرا دیکھوں ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ ایسا کر لیتے ہیں یہ جہاں دہ بیسٹ ہوگا ہمارے لیے پہلے imperative میں make والا ادھر لکھ لیتے ہیں make plus agent sorry make plus agent plus v1 plus object اور get plus object جو work ہے وہ plus v3 ہے نا اب دونوں کو دھیان سے دیکھنا میں نے کہا اسے ہساؤ تو کیا بنے گا انگلیش میں make him laugh make him laugh اسے انگلیش بلواؤ کیا کہو گے یا اسے انگلیش بلواؤ make him speak english بولو ایک بار سبی make him speak english یہ imperative سینٹس پڑھا رہا ہوں میں آپ کو جو آپ سے شروع ہوتا ہے میں نے کہا اسے سینٹسز بنواؤ make him make سینٹسز دو بار سینٹسز میں make کیوں آ رہا ہے ایک make کام کروانے والا اور ایک make بنانے والا تو make him make سینٹسز اسے سینٹسز بنواؤ اسے سینٹسز بلواؤ make him speak سینٹسز اسے گھر کا سارا کام کرواؤ کیا کہو گے make him do all the household work آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر make him do all the household work ایسے میں نے کہا اسے پانی بھروا لڑکی ہے تو make her fill water اسے کھانا بنواؤ کیا بولوگے make her cook food اسے چائے بنواؤ make her make tea آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری situation میں آگے make لگا ہوا ہے اور اس کے بعد میں agent دیا ہے جس سے کام کروانا him 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 her right تو اس طریقے سے work کرتا ہے اب get کو دیکھنا میں نے کہا اپنے بال cut vau get your hair cut یہ cut کی third form cut ہوتا ہے ایسے میں نے کہا اپنے سیل فون کو repair کروا get your سیل فون یہ اپنے کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے sir r کیوں لگا رہے your کیوں لگا رہے بھی یہ یاد رکھنا ہے imperative sentence میں اپنے کا مطلب your ہی ہوتا ہے کیوں لگا رہے ہوں گے کیوں لگا رہے ہوں گے second person you کو بولے یاد you کے لیے possession کیا بنتا ہے your بنتا ہے so get your cell phone repaired اپنا cell phone repaired کروا english بلوا get english spoken get english spoken english پڑھ پڑھ english taught taught ایسے میں نے کہا کچھ نیا کرواوا انسے get something new done get something new done اب انسے کو ہٹا دینا ہے انسے لگائیں گے تو پھر وہ ادھر بنے گے اس لئے کچھ نیا کروا get something new done کچھ نیا پڑھوا کچھ نیا پڑھوا get something new taught get something new taught اسی طریقے سے میں نے کہا اسے ٹھیک کروا یہ ورک نہیں کر رہا get it fixed get it کسی چیز کو ٹھیک کروا نگلیے وہ ہوتا ہے fixed یہ ری پیڑ بھی کر سکتا get it fixed it's not working it's not working یہ چل نہیں رہا کام نہیں کر رہا get it fixed اس کو ٹھیک کروا میں اسے چار بار fix کروا چکا ہوں i have got it fixed i have got it fixed four times میں اسے چار بار fix کروا چکا ہوں tense میں i have got it fixed four times i have got it fixed four times you know so you can see over here کہ یہاں پر make اور gate کے بیچ میں آپ کو بہت بڑا visible difference دیکھنے کو مل جائے گا make کسی سے کام کروانا get صرف کام کروانا میں نے کہا make him speak english اس سے english بلواؤ get english spoken english بلواؤ this is the way to work تو اس کو لے کر بلکل بھی confuse نہیں ہونا ہے make کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں v1 لگا رہا ہے agent کے بعد میں اور get کے بعد میں جو object آرہا ہے اس کے بعد v3 لگ رہا ہے so this is the visible difference between make and gate now let's study them in tenses and all so that you can practice it more now when you learn with simple tense so آپ سب سے پہلے simple tense میں make اور max کو use کریں گے جو v1 v5 لگا دے ہیں اس کے بعد جو person وہ آئے گا agent جس کو ہم گئیں گے person کے بعد میں وہ آپ کی first form اور کوئی object ہے تو ہوا آئے گا past میں جب آپ بنائیں گے past میں آپ کا made بنے گا اس کے بعد میں person آئے گا person کے بعد میں v1 plus object آئے گا ایسی future میں will plus make یہ آئے گا plus person آئے گا plus v1 plus object آئے گا دوسرا ہوگا continuous tense میں تو continuous tense میں کیا ہوگا subject plus object plus ismr plus make میں ing ہوگا making plus person plus v1 plus object past میں بناوگی تو یہاں پر was and were بنے گا plus making plus person plus v1 plus object اسی طریقے سے future میں بنے گا will be plus making plus person plus v1 plus object ٹھیک ہے perfect میں بناوگی تو perfect میں بھی بن جائے گا structures آپ کو خود understood کر لینا ہے اگر میں نے آگے کا نہیں بھی لکھو تو آپ سمجھ جاؤ گی کیا آنا میڈ ہو جائے گا میڈ کے باد وہی person plus v1 plus object past میں head لکھنا اور پورا copy کر دینا future میں will have لکھنا اور پورا یہ made plus person ہی copy کر دینا ایسی present perfect continuous tense past perfect continuous tense future perfect continuous tense میں I making speak English میں اس سے English بلواتا ہوں I made him speak speak English میں اس English بلواتا ہوں speak English English بلواتان I made him speak English I have made him speak English میں اس انگلش بلوائی ہوں میں اس انگلش بلوا چکا ہوں I made you speak english میں آپ سے انگلش بلوا alleen I made you do the work میں نے میں آپ سے کام کروایا ہے یا میں آپ سے کام کروا چکا ہوں I had made you done work I have made you do work میں آپ سے کام کروا چکا تھا I will have I will have made you do work میں آپ سے کام کروا چکا ہوں گا I have been making you do work for 10 days میں آپ سے 10 دن سے کام کروا رہا ہوں She has been making me do work for 10 days وہاں مجھ سے 10 دن سے کام کروا رہی ہے So this is a way to work آپ کو کرنا کیا ہے ایک سینٹس کو پورے بارہ میں بولو ہندی انگلیش دونوں میں بولو میں نے کہا She makes me laugh وہ مجھے ہساتی ہے She makes me laugh She made me laugh She is making me laugh وہ مجھے ہسا رہی ہے She was making me laugh She will be making me laugh She has made me laugh اس نے مجھے ہسایا ہے She had made me laugh She will have made me laugh She has been making me laugh for 2 days She had been making me laugh for 2 days and she will have been making me laugh for 2 days ایسی دیکھو Ravi makes us Ravi makes us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولواتا ہے Ravi made us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولواتا ہے Ravi will make us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولوائے گا Ravi is making us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولواتا ہے Ravi was making us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولواتا ہے Ravi will be making us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولوائی ہے Ravi has made us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولوائی ہے Ravi had made us speak English Ravi ہم سے انگلیش بولوائی ہوگی and Ravi will have made us speak English Ravi has been making us speak English for two days Ravi has been speaking English for two days Ravi has been speaking English for two days Ravi will have been speaking English for two days Ravi has been speaking English for two days So this is the way to practice ایسے ہی آپ گیٹ کو بول نہ I get آپ جو بھی یہاں پر لنا چاہتے ہیں اس بیسس پر آپ اس کو لے سکتے ہیں جس ایسے میں نے گا ہے کہ ایسے گے اس پھر گا میں ذ بھی انجلیز 연습مان میں اس پھر گز بلوواتا حوں اور تیا میں گز ڑھا ہی اور ٹھوٹ میاں گز ہیں میں نے اپنے عال رہا بدنا چاہتے ہیں میں نے اپنے عال رہا limite میں اپنے عال رہا کر رہا ہوں گا میں نے اپنے عال رہ آمة حال سیل دن ہو ہوتا خریبہ بے francophone pessoas ہیانا انہů میں نے اپنے عال رہا ہوں گ tuv action آہ 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 آ پورے بارہ میں بناو گے بولو گے ٹنگ پر لے کر آو گے تو آپ دیرے دیرے یوز ٹو ہو گیا بھی انیشیلی آپ کو پروبلم ہوگا you will face some issues now but later on i guarantee you کہ آپ دیرے دیرے ٹرک پر آ جاؤ گے لیکن ٹرک پر آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو ٹرک پر لانے کے لیے بار بار ان کی پریکٹس کرنی پڑے گی اپنے آپ کو ٹرک پر لانے کے لیے چیزوں کو بار 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 بولنا پڑے گا پہھی ایسے یہ نہیں آتی چیزیں کاوزٹی ورپس اور کاوزٹی یا جو چیزیں ہیں یہ سیوٹس کو صرف اس لیے ٹاف لگتی because they don't use it if you start using it from today you will find a miracle in your speaking day after okay کچھ دینوں بعد آپ کو جو ہے بڑا بدلاو دیہگا but you have to speak constantly for that you know you need to keep it speaking regularly اللہ علیہ وسلم